وزیر آلہ بلوچستان میر صدفراز بکتی کی زیر صدارت نصیر آباد ڈیویزن میں ہونے والی حال یا مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں شریک نصیر آباد ڈیویزن کے صوبائی وزرہ اور عراقین اسیمبلی نے بھی متاثرہ علاقوں کی بحالی سے متعلق تجاویز پیش کی وزیر آلہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے دیر پا منصوبہ بندی کی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر سال غیر معمولی بارشوں کے باعث سلاب کا سامنا ہوتا ہے آب نوشی کے نظام کو مکمل طور پر درست کرنا نا گزیر ہے صوبائی حکومت سلاب سے متاثرہ نصیر آباد ڈیویزن میں ہنگامی اور ترجیحی بنیادوں پر امداد و بحالی کے لئے کام کرے گی میر صرف راز بکتی نے ڈی جی پی ڈی ایم کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سلاب کی تباہ کاریوں کی نویت کو کم سے کم رکھنے کے لئے موثر اور قابل عمل حکمت عملی مرتب کی جائے برین ایج بندات اور کینالز کی ڈی سیٹلنگ کے منصوبوں پر فاری کام شروع کیا جائے اور مستقبل میں سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لئے نصیر آباد ڈیویزن کی مکمل فیزیبیلٹی سٹڈی کی جائے وزیرعالہ نے ڈی جی پی ڈی ایم کو پیٹ فیڈر میں شگاف اور نکاسی آپ کی ہنگامی بنیاد پر فنڈز کے عجرہ اور آپ کی بحالی دو ہفتوں میں مکمل کی جانے کی ہدایت بھی دی وش نیوز کوئٹا بلوچستان